یہاں پر بہت سے لوگوں کو تو بھگوان کی پوجہ کرنا بھی نہیں آتا ادھکانس لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ مہارج بھگوان کی پوجہ کریں کیسے بھگوان کی سیوہ کیسے کریں ایک پرشن کے مادھیم سے میں آپ سب کو بتا رہا ہوں بھگوان کو جب تک بھگوان بن کے سیوہ کرو گے ان کی بھگوان بنا کے تو وہ آپ سے بہت دور ہوگا بہت دور اتنا کہ آپ کو ادھکار نہیں کہ آپ اس کا اسپرس کر سکے کوئی ادھکار نہیں پھر کیا کریں جیسے آپ اپنے بیٹے سے پیار کرتے ہیں ویسے ہی آپ پرماتما سے کریں پتر بھاو نہیں ہو تو بھائی کا پریم ہو پتا کا پریم ہو وہ پتا پریم میں بھی ہو سکتا ہے اگر ایسے بھی نہ ہو تو پوزا پدیتی پوری بتائیے تو بتا دیتے ہیں شروع ہوتا ہے پرارمب سے بھور سے ہمارے ہاں کہتے ہیں اپرس کی رسوئی بنانا جروری ہے اب سننا جرہاں مل لگا کے صوبہ جب آپ اٹھیں ماتا ہے بہن یا بھائی بھی بنا اس نانم کیے رسوئی میں نہیں جانا چاہیے اپنے لئے ویٹی بنانے کے لئے بھی نہیں کئی لوگ ویٹی بناتے ہیں بینہ ویٹی کی بستہ نہیں چھوڑتے اور چھوٹ بھی جائے تو سب سے پہلے کچھن میں آئی وانٹو ٹی کون کون بیٹی پیتا ہے جو جو پیتے اٹھائی ہے ہاں بہت بڑی ہے نیچے کروات کون کون ماتا ہے بہن بینہ اشنان کے ہی رسوئی میں جاتی ہیں اور چائے بناتے ہیں اب اس میں ہسنے والی کیا بات ہے ہاں ہاں کیوں تھوڑا سمجھیں ہم کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ کون کون بینہ اشنان کے ہی جاتی ہیں رسوئی میں اور چائے بناتے ہیں اگر ایسا ہے تو بھگوان آپ کے یہاں کبھی بھوگ نہیں لگائے گا بتا دیں یہی چارج ہے جب سن لو تو کرنا پھر ویسا اور کوئی چارج نہیں اس کا اگر سن لو تو پھر ویسا کرنا صوبے اٹھے سب سے پہلے اشنان کریں رسوئی کا کاری ماتا بہنوں کا ہوتا ہے اپاویترتہ اگر ایک وار آپ سوچ بھی ہو آئے تو اپاویترتہ ہو گئی اس کے لئے اشنان آوشک ہے اشنان کریں پھر رسوئی میں پرارمک جائیں اور رسوئی میں جا کر صرف آپ کی پویترتہ معنی نہیں رکھتی اس پلیس کی بھی پویترتہ معنی رکھتی ہے اب وہ پلیس جس کو ہم لوگ آج کل کچن کہتے ہیں اس کو پرانے سامنے میں رسوئی کہا جاتا تھا اب وہ کچن ہو گئی ہے تھوڑا سا تو چینج ہوگا جب تک رسوئی تھی تو کوئی پہنکے نہیں بناتا تھا وہ جن سمجھ گئے کیا پہنکے تب تک کوئی نہیں بناتا تھا جب تک وہ رسوئی تھی جب سے وہ کچن ہو گئی ہے نا ہاں یا نا بہت سی مات نے بہن پتے کیا بہانے بناتی ہیں کچن کی الگ ہے کیوں کچن کی تو اب یہ پھول ہو گئی ہے کچن کی الگ ہے تو اب یہ پھول ہو گئی ہے رہے گی تو چپل ہی نام تو اس کا وہ ہی ہے اور کام بھی اس کا اب یہ الگ ہو پھول بن جائے تو پھر انہیں چاند پہ دل لے پھر بنا الگ ہے تو چاند پہ دل لے یا پھر کانہ نے میں لٹکا لے پھر بنا نہیں لٹکا سکتے نا کان میں کیوں آج کل تو بڑے بڑے کنڈر لٹکاتے ہیں وہ نہیں لگا ہے بلے کیا ہے وہ پھیسن بڑے بڑے جو پہلے جو مالے میں راکھیا سیر پہنتی تھی جو یہاں یہ میں ان سے نہیں کہہ رہا آپ تو سب ایک دم بہت اچھی ہیں بہت دے بھی ہیں آپ میں تو ان سے کہہ رہاں جو نہیں آئی ہیں وہ ایسا پھیسن کرتی لمبے لمبے لٹکا اور چھوڑا چھوڑا پورا چھوڑیے ہمیں کیا ہم تو کچھ اور کہہ رہے تھے رسوئی میں جاتے سمیں اس پلیس کی پویترتہ کیسے بنے تو وہاں پر بیسے تو پورانے سمیں میں تو گو کے گوبر سے چوکا لگتا تھا آج کل تو نہیں لگے گا کیونکہ ماربل بیچھا ہوا ہے گری نائٹ بیچھا ہوا ہے ایٹالین اور کیا کیا نام کی نام یہ وہ سب تو پھر وہ پویتر کیسے ہوگا اس کی بھی پویترتہ کی جرورت ہے تو بتائیں آپ گنگا جل یا جمنا جل اپنے گھر میں رکھتے ہیں ایبری ڈے رسوئی میں بھور میں ہی جب آپ اس رسوئی میں جائیں اس نان کے بعد پہلا کارے آپ کا ہونا چاہیے کہ گنگا جل سے اس رسوئی کو آپ پویتر کریں یہ پہلا کارے موسیقی